اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میں آج یہ ایک چھوٹی سی سبیچ کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے لیے جتنے پوری دنیا میں پاکستانی ہیں میں آپ سے التجاہ کرتا ہوں کہ امران خان صاحب کو ملت دی جائے پانچ سال حکومت کرنے کی جب سے پاکستان بنا کبھی اچھی طرح ملک چلی نہ سکا پہلے ساری عمر ملٹری لگی رہی اس کے بعد دو دفعہ دو چور آگئے ایک زداری آگیا چور اور اس کے بعد نواز شریف آگیا وہ لوٹ کے کھا گئے اب ایک شریف آدمی آیا ملک میں اس کو کام کرنے دیں وہ چور آدمی نہیں ہیں یہ سارے بھگوڑے جانسی یارہ بارہ یارہ پاٹی یہ بن گئی ہیں یہ سارے چور آدمی ہیں اب اس کو چلنے نہیں دے رہے ان کو کیوں نہیں چلنے دے رہے میرے پاکستانیوں سنو میرے خاص طور سے میرے لاہوریوں میں لاہور کا ہوں میں بھی لاہور کا ہوں یہ جنا میرے سابے ادھر سے سارے ہمارے پاکستانی سنے دیں کہ اس کو چلنے دیں اور اس کو کام کرنے دیں اب کبھی نہ کبھی تو اس کا جانسہ یہ مگائی کر دیتے ہیں کبھی ٹوماٹر مہنگی ہوگئے کبھی چاول مہنگی کر دیئے کبھی یہ آٹا مہنگا کر دیا کبھی پیٹرل مہنگا کبھی کبھی گیس مہنگی کر دی یہ سارا بیڑا غرق انہوں نہیں کیا یہ دو کدھر بڑا چور آکے بیٹھا آیا ادھر اپنا پارک لین میں سب سے مہنگی ترین علاقہ دنیا کا ایک وہ چور ادھر جانسا میٹرک فیر دسویں پاس بھی نہیں ہے جانسا وہ کیسے اتنا امیر بن گیا اور اس کو شرم آنی چاہی اس کے بچے کو جانسا ادھر اکسورٹ سے پڑھ کے گیا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے بندے چور ہیں کچھ خدا کا خواف کرنے امران خان کو کام کرنے دیں اس کو کرنے دیں اس کو کچھ کرنے دیں اس کی پوری دنیا میں اتنی عزت ہے اس کو ساری دنیا سلام کرتی ہیں یہ چوروں نے دیکھو اس کو آج دیکھو کتنے اس کو پسند کرتے ہیں اس کو تو چاہیے اللہ کرے اس کو نوبل پرائس ملنا چاہیے میرے پاکستانیوں آپ ذرا تسلیح رکھیں آپ پتہ نہیں ہمارے نیچر میں کی میں پاکستانیوں کے منگائی ہوگی منگائی ہوگی جس ملک میں میں بھی رہتا ہوں ادھر بھی بہت منگائی ہے اور میں تو کبھی نہیں رہتا جتنا مجھے پیسے ملتے ہیں میں اللہ کا شکر کرتا ہوں ہمارا منگائی ہوگی بل آگیا وہ آگیا یہ آگیا بکھے مرگے یہ مرگے سارے پاکستانیوں آپ سب خود بنائیں گے پاکستان جس ملک میں میں رہتا ہوں وہ صرف ملک ٹیکس کی بیس پہ چلتا ہے اس کی صرف زیادہ سے زیادہ تر وہ پوری کرتے ہیں اس ملک میں باقی ہر ٹام ڈکین ہیری سے ٹیکس لیتے ہیں اور ٹیکس اتنا اچھا ان کا سسٹم ہے یہ تو ہمیں مسلمانوں کے ملک بھی ہونا چاہیے اسے انہوں نے ساری مسلمانوں کے ملکوں نے یہ یورمین کنٹریز نے ساری چیزیں بنا لی رہی ہیں اور ہم بقوس کرتے رہتے ہیں ہم مر کے وہ ہو گیا یہ ہو گیا امران خان نے لایک ہے وہ جونسی اس کی نواز فریب کی لڑکی بولتی ہے وہ تجھے میں بتاؤں تو سیلیکٹیو ہے تو سیلیکٹیو ہے تم اس کو آرمی کی گالوں دیتے ہیں تم کسی اور ملک میں ہوتے ہیں تمہیں اندر کر دیتے ہیں سبریم کورٹ آف کنٹری کے اور جہاں جان کی ان کی گورنمنٹ اندر کر دیتے ہیں اتنی بتتمیزی کرتے ہیں امران خان کے ساتھ کچھ اکل کو دیعت آئے آپ لوگوں کو دونوں کو اور اوپر سے وہ جونسی مولوی نلیک تیرین مولوی مسٹر ڈیزل وہ کیا بنتا ہے کبھی ادھر باگتا ہے اس کی سیٹ نہیں جیتا پاکستانی عوام نے تجھے مولوی ریجیکٹ کر دیا تھا اور آپ اس کو کہتے ہیں سیلیکٹیو سیلیکٹیو باجوے نے دیا وہ کیا یورپین یونین نے بھی ادھر منٹر کیا ہے جب الیکشن ہو رہے تھے انہوں نے کہا تاندلی ضرور ہوئی ہے پاکستان میں جب سے بنا تاندلی کے بغیر الیکشن ہوئے ہی نہیں ہیں اور وہ دیکھو ٹرمپ نے کیا کیا ٹرمپ ادھر بقواس کر رہا ہے وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے جی میں وہ بائیڈن ہے وہ سات بلین ووٹ سے جیت گیا ہے تو پھر بھی اس نے دیکھو کیا کروا دیا واشنگ ٹین میں خدا کا خواہ کریں اور صبر کریں کچھ تو چلنے دیں اس کو اس کو تو جب وہ ادھر آتا ہے اپنا اسیمبلی میں آپ لوگ تو اس کو بولنے ہی نہیں دیتے ہیں اس لیے وہ ادھر جاتے ہی نہیں ہیں تو عمران خان صاحب آپ بھی ذرا اپنا جو نا کیابنٹ کے ہے نا اچھے لوگ لے کے ہیں ایوری نو یو ٹرنا ماری اور نکالنا دیکھ اسی بندے کو کام بھی کرنے دیں آپ تو ساری مرید یکے میں رہ کے گئی ہیں اور کچھ آپ بھی گی ون ٹیک کریں آپ کو بھی چاہیئے اس کو گی ون ٹیک کریں اوکے اللہ حافظ